موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے اینیمل کنگڈم کا نیکسٹ فائلم جو کہ ہے فائلم آرثرو پوڈا آرثرو پوڈا کا جو ورڈ ہے یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے آرثرو کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹس اور پوڈا کا مطلب ہوتا ہے لیکس تو فائلم آرثرو پوڈا کا لفظی مطلب ہے اینیملز وید جوائنٹڈ لیکس ان اینیملز کے اندر جو ٹانگیں ہیں ان کے اندر جوائنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کرکٹ ہے تو اس کی ٹانگ کے اندر یہاں پر ایک جوائنٹ ہے اسی طرح یہ ٹانگ میں جوائنٹ ہے اسی طرح اس کے نیچے یہاں پر بھی جوائنٹ ہے تو ان کی ٹانگ کے اندر جوائنٹس ہوتے ہیں تو اس کے جیسے ان کو ہم آرثرو پوڈا کہتے ہیں آرثرو پوڈز کا ایک اور ایمپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ان کی باڈی سیگمنٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ مختلف سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے لیکن یہ سیگمنٹیشن جو ہے میٹا میرک سیگمنٹیشن نہیں ہوتی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ میٹا میرک سیگمنٹیشن ہے یعنی کہ باڈی جو ہے وہ سیمیلر سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور آرگنز جو ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو آرثرو پوڈا ہے ان کے اندر میٹا میرک سیگمنٹیشن نہیں ہے باڈی کمپارٹمنٹس میں تو ڈیوائیڈ ہے لیکن ہر کمپارٹمنٹ دوسرے کمپارٹمنٹ سے ذرا مختلف نظر آتا ہے اس کے علاوہ یہ آرگنزمز جو ہیں ٹرپلو بلاسٹک سیلومیٹ ہیں ہم لوگوں نے بات کی تھی ٹرپلو بلاسٹک سیلومیٹ آرگنزمز نمبر ایک تو یہ کہ بائی لیٹرلی سیمیٹرکل ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ریلیٹیوی ایڈوانسٹ ہیں ان کے اندر آرگنز اور آرگن سسٹمز جو ہیں وہ تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے ذرا کمپلیکس سسٹمز موجود ہوتے ہیں تو آرگنزمز جو ہیں یہ ان ورٹی بریٹس میں سب سے زیادہ ایڈوانس گروپ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے آرگنز اور آرگن سسٹمز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے آرگنزمز جو ہیں یہ اینیمل کنگڈم کا سب سے بڑا گروپ بھی ہے اور سب سے زیادہ ڈائیورس بھی ہے یعنی کہ بہت ساری مختلف قسم کی سپیشیز اس گروپ کے اندر آتی ہیں اور اس میں سے بھی آرٹھروپورٹس کا ایک سب گروپ ہے جو کہ ہے کلاس انسیکٹا تو انسیکٹس جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹائپ کے جو انیملز پاہی جاتے ہیں وہ یہ ہیں تقریباً 50% جو ٹوٹل لیونگ اورگینزمز ہیں اس کا 50% جو ہیں وہ صرف انسیکٹس ہیں پلانٹس اور پروٹیسٹا اور باقی تمام لیونگ اورگینزمز ایک طرف اور انسیکٹس جو ہیں وہ ایک طرف کر دیے جائیں تو انسیکٹس اور جو ہیں وہ ٹوٹل اورگینزمز کا 50% ہوں گے تو اتنے زیادہ لیونگ اورگینزمز جو ہیں وہ فائلم آرٹھروپورٹس کے اندر آتے ہیں اب آرٹھروپورٹس جو ہیں یہ ایوالف کیسے ہوئے ان کا ایولیشن کیسے ہوا تو اگر آپ ان کا جنرل باڈی کو دیکھیں تو ان کے بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ اینلیٹس سے ملتے ہیں مثال کے طور پر یہ یہاں پہ آپ کو ایک نریز دکھایا گیا ہے جو ہم نے لازٹ ٹائم انیلیٹس کے اندر سٹڈی کیے تھے نریز کی باڈی جو ہے وہ سیگمنٹ ہوتی ہے اور ہر سیگمنٹ سے جو ہے وہ پیرا پوڈیا نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی کو دیکھیں تو کچھ آپ کو آرٹھروپورٹس جیسے مل جائیں گے جن کی باڈی جو ہے وہ سیگمنٹ ہوتی ہے اور ہر سیگمنٹ کے اندر باڈی کے اندر بہت سارے سیگمنٹ ہیں اور ہر سیگمنٹ سے ایک ایک پیر نکلا ہوا ہے ٹاغوں کا اور وہ ہی تھوڑا سا آگے چل کے یہ آپ کو لابسٹر اور وہ ہی فارم تھوڑی سی موڈی فائی ہو کے انسیکس وغیرہ بن گئے ہیں تو سیگمنٹڈ باڈی موجود ہے باڈی کے باہر ایک کیوٹیکل موجود ہے اور اپینڈجز کائٹن کے بنے اپینڈجز ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انیلیٹس سے ان کی ملتی ہیں تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرٹھروپورٹس اور انیلیٹس کا کوئی دسٹن پاسٹ میں بہت پہلے کچھ کومن انسیسٹر تھا اور اس سے یہ دونوں گروپس ایوالو ہوئے اور آرٹھروپورٹس جو ہیں وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں آرٹھروپورٹس پائے کہاں جاتے ہیں تو آرٹھروپورٹس جو ہیں وہ ہر قسم کے ہیبیٹیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو لینڈ پہ پائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ یہ چونٹی اور دوسرے انسیکس کو آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا اس کے علاوہ بہت سے ایسے آرٹھروپورٹس ہیں جو وارٹر کے اندر پائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ یہ شرمپ ہے اس کے علاوہ لابسٹرز اور کریبز وغیرہ جو ہیں وہ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں اسی طرح بہت سارے انسیکس ایسے ہیں جن کے اندر ونگز ہوتے ہیں تو وہ ہوا کے اندر اڑ سکتے ہیں جیسا کہ یہ واسپ یا آپ نے بہت ساری بیز وغیرہ جو ہیں وہ دیکھی ہوئی ہیں کچھ ہم بات کریں گے آج آرٹھروپورٹس کی باڈی کے سیگمنٹس کے حوالے سے تو آرٹھروپورٹس ہم نے بات کی کہ ان کی باڈی جو ہے سیگمنٹیڈ ہوتی ہے اور یہ سیگمنٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ مثالا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انسیکٹ ہے اس کی باڈی کے اندر ایک یہ یہاں پہ ہیڈ ہے پھر یہ والا جو سیگمنٹ ہے یہ تھوریکس یا اس کا سینہ ہے اور پھر سب سے انڈ میں اس کا ابڈومن ہے تو اس کی باڈی جو ہے تین سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہے اور اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہیڈ اور تھوریکس جہاں پہ ملے ہوئے ہیں تو یہ ریجن جو ہے یہ ایک تھن اور فلیکسبل سی شیٹ سے ایک چھوٹا سا یہاں پہ جوڑ ہے اور فلیکسبل پورشن ہے جس کے ذریعے سے یہ جوڑا ہوا ہے تو یہ جوائنٹڈ باڈی ہوتی ہے اس کے سیگمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں اور کافی حد تک یہ فلیکسبل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گردن یا ابڈومن وغیرہ جو ہے موف کر سکتی ہے پھر اسی طرح ان کے جو اپینڈجز ہیں یعنی کہ ٹانگیں اور بازو وغیرہ ان کے اندر بھی جوائنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا اور یہاں پہ اس کے اندر بھی آپ اس انسیکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ٹانگوں کے اندر جو ہیں یہاں پہ کافی سارے آپ کو جوائنٹس نظر آ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ جو اپینڈجز ہیں یہ بہت سارے مختلف قسم کے فنکشنز کے لیے بنے ہوئے ہیں مثلا یہ چیزوں کو کاٹ سکتے ہیں یا ٹکڑے کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ یہاں پہ اس کے جو ہیں مینڈی بلز جبڑے ہیں جن کے ذریعے سے یہ انسیکٹ جو ہے انٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو کاٹ سکتا ہے اس کے علاوہ زہر کے زہر کو انجیکٹ کرنے کے لیے کئی دفعہ جو ہے وہ سٹنگ وغیرہ موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے بچھو کو دیکھا ہے تو اس کے اندر یا شاید کی مکھی کے اندر سٹنگ کرنے کے لیے اورگنز بنے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپینڈجز کے کیٹیگری میں آتے ہیں اسی طرح فلائٹ کے لیے ونگز موجود ہیں اور اسی طرح سویمنگ کے لیے فلپرز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہی اپینڈجز کی موڈیفائیڈ فارمز ہوتے ہیں باڈی کا جنرل سٹرکچر جو ہے وہ فائلم آر تھروپوڈا کے اندر بہت زیادہ فیریابل ہے کچھ اورگنزمز جو ہیں وہ کافی لمبے سے ورم لائٹ باڈی ہوتی ہے جیسے یہ کن کھجورہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹی پیڈ یہ کافی لمبی سی باڈی ہے اور سلنڈرکل باڈی ہے اس کے مقابلے میں کچھ جو ہیں ان کی باڈی کے اندر یہ تین سیگمنٹس ہوتے ہیں ہیڈ تھوریکس اور ابڈرمن اور کچھ کے اندر جو ہے ہیڈ اور تھوریکس مل کے ایک سیگمنٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور ان کی باڈی کے ٹوٹل دو سیگمنٹس ہوتے ہیں تو باڈی پلان جو ہے وہ ہائیری ویریابل ہے آر تھروپوڈ جو ہیں وہ ٹرپلو بلاسٹک سیلومیٹس ہیں تو ان کے اندر بھی ایک باڈی کیوٹی موجود ہوتی ہے جس کو ہم سیلوم کہتے ہیں اور یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ باہر کی طرف سے بھی اور اندر کی طرف سے بھی میزوڈرم سے لائن ہوتی ہے لیکن یہ سیلوم جو ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گئی ہے اور اس کی زیادہ تر جگہ جو ہے وہ ایک اور کیوٹی نے گھیر لی ہے جس کو ہم ہیمو سیل کہتے ہیں اور یہ ہیمو سیل جو ہے ہیم کہتے ہیں بلڈ کو اور سیل کا لفظی مطلب کیوٹی ہوتا ہے تو ہیمو سیل کا مطلب بلڈ کیوٹی ہے اب جس طرح ہماری باڈی کے اندر بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو ان کے اندر بلڈ ویسلز نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک بلڈ کی بڑی سی کیوٹی ہے ایک بڑا سا چیمبر ہے جس کے اندر بلڈ بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ بلڈ واسکولر سسٹم کا حصہ ہوتی ہے ہیمو سیل اور انسیکٹس کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوپن سرکولیٹری سسٹم اوپن سرکولیٹری سسٹم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر بلڈ ویسلز نہیں ہوتی نو بلڈ ویسلز آر پریزنٹ اس کے مقابلے میں خون جو ہے یہ باڈی کیوٹی کے اندر یا ہیمو سیل کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو ہے تمام ٹیشوز کو جو ہے کونسٹینٹلی وہ واش کرتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے ایک پریمیٹیو سا ہارٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ کو یہ ہارٹ لیبل نظر آرہا ہے یہ ریڈ سے کلر کا ایک پمپ کا طور پہ کام کرتا ہے اور یہ ڈورسل بلڈ ویسل ہوتی ہے تو یہ ریڈ کلر میں آپ کو یہاں پہ لائن نظر آرہی ہے تو اس ڈورسل بلڈ ویسل کے ساتھ ساتھ یہ ہارٹ جو ہے بلڈ کو بلڈ ویسل میں پمپ کرتا ہے وہاں سے یہ جو بلڈ ہے وہ ہیمو سیل کے اندر آ جاتا ہے ان کا بلڈ جو ہے یہ کلر لیس ہوتا ہے اس کے اندر ہیمو گلوبین کیوں کے موجود نہیں ہے تو عام طور پہ یہ کلر لیس ہوتا ہے ڈائجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ ریلیٹیولی ایڈوانسٹ ہے باقی فائلہ کی نسبت اور یہ جو ہے ٹیوب لائٹ ڈائجیسٹیف سسٹم ہے جس کو ہم ایلیمنٹری کنال کہتے ہیں اور ایلیمنٹری کنال کی دو اوپننگز ہوتی ہیں ایک تو یہ جو شروع والی اوپننگ ہے یہ ماؤت کہلاتی ہے جس کے ذریعے سے فوڈ کو کھایا جاتا ہے نگلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ریئر اینڈ پہ جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو انس کہتے ہیں جہاں سے ویسٹ مٹیریلز جو ہیں وہ ریموو کیا جاتے ہیں پھر یہ جو ایلیمنٹری کنال یا ٹیوب ہے اس کے بھی مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں مثلا یہ یہاں پہ ایک کروپ ہے جس کا کام فوڈ کو سٹور کرنا ہے پھر اس کے علاوہ فوڈ کے ڈیفرنٹ کمپننٹس کو ڈیجیسٹ کرنے کے لیے ایلیمنٹری کنال کے کچھ پارٹس ہیں پھر اس کو وقتی طور پہ ریمووول سے پہلے سٹور کرنے کے لیے بھی اس کے کمپننٹس ہیں تو ایلیمنٹری کنال جو ہے اس کے بھی جو ہے سیپریٹ کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور ہر کمپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیجیشن میں ایک الگ رول پلے کرتا ہے کھاتے کیا ہیں تو فوڈ جو ہے وہ کچھ آرثرپورٹ جو ہیں وہ ہر بھی وورز ہیں یعنی کہ وہ پلانٹ مٹیریل کو کھاتے ہیں کچھ کارنی وورز ہیں یعنی کہ وہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں دوسرے انسیکس کو یا دوسرے انیمالز کو مار کے کھاتے ہیں اور کچھ اومنی وورز ہیں یعنی کہ وہ ہر قسم کی چیز کو کھا لیتے ہیں پھر ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ بھی کافی حد تک ایڈوانسٹ ہے اور ان کے اندر ایک بقاعدہ طور پر برین موجود ہے ایک گچھا ہے نیورونز کا جس کو ہم پیرڈ گینگلیا کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہیڈ کے اندر جو ہے یہ برین بناتا ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے اور اس برین سے پھر وینٹرل سائیڈ پہ یعنی کہ پیٹ والی سرفس پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نالیاں نکلتی ہیں نروس نکلتی ہیں جس کو ہم وینٹرل نرو کارڈ کہتے ہیں اور یہ دو نالیاں ہوتی ہیں اور یہ ہر باڈی کے ہر سیگمنٹ میں جا کے پھر فردر اس میں برانچز نکلتی ہیں تو ہر سیگمنٹ کے اندر ایک گینگلیون ایک گچھا جو ہے وہ نیورونز کا یہ نروس بناتی ہیں اس کے علاوہ نروس سسٹم کے ساتھ بہت ہی کمپلیکس قسم کے سنسری آرگنز بھی عام طور پر اسوسییٹیڈ ہوتی ہیں مثال کے طور پر ان کے اندر کمپاؤنڈ آئیز اکثر انسیکس کے اندر موجود ہوتی ہیں مثلا مکھی کی آنکھ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کافی بڑی سی آنکھ ہوتی ہے لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آنکھ کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ہزاروں کی تعداد میں لینزز ہوتے ہیں اور اس کو اگر آپ الیکٹرون مایکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو یہ آپ کو یہاں پہ کافی سارے چھوٹے چھوٹے سے یہ لینزز جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ ہزاروں لینزز جو ہیں یہ ہر ایک ایک کمپلیٹ آئی ہے اور یہ کمپلیٹ ایمیج بنا کے برین کو سگنل سینڈ کرتی ہیں اور پھر برین ان ساری آنکھوں سے آنے والی تصویروں کو جوڑ کے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اور ہائی ڈیفینیشن ایمیج بنا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے سر کے اوپر عام طور پر انٹینے موجود ہوتے ہیں جیسے یہ یہاں پہ آپ کو ایک انٹینہ نظر آ رہا ہے تو پیرڈ انٹینے ہوتے ہیں جو کیمیکلز وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے بنے ہیں اسی طرح پالپس ہوتے ہیں جو کہنا میں ہے ٹچ وغیرہ کے لئے رسپونسبل ہیں اسی طرح سنسلہ یہ باڈی کے اوپر بعض دفعہ ہیر لائک سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہوتے ہیں ہیر وغیرہ ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر وائیبریشنز کو یا ساؤنڈز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو باڈی کے اندر نروس سسٹم بہت زیادہ ایڈوانس ہے باقی جو ہم نے اب سے پہلے تک پڑھے ہیں ان کی نسبت سارے ان کے اندر سسٹم بہت زیادہ ایڈوانس نروس سسٹم ہے اس کے علاوہ ریسپائریٹری سسٹم مختلف آرٹروپورٹس کے اندر مختلف قسم کا ہوتا ہے اکثریت کے اندر جس کے اندر انسیکٹس آ جاتے ہیں تو انسیکٹس میں ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریکیل سسٹم ٹریکیا کہتے ہیں جی نالی کو تو ٹریکیل سسٹم جو ہے یہ باڈی کے اندر ایک ایکسٹنسیو نیٹورک ہوتا ہے نالیوں کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو کلر میں کافی ساری نالیاں جو ہیں وہ برانشڈ نالیاں ہیں اور یہ پوری باڈی کے اندر پھیلی ہوئی ہیں تو یہ نالیاں جو ہیں یہ باڈی سے باہر یہ چھوٹے چھوٹے سراخوں کی صورت میں کھلتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہوا جو ہے ان سراخوں کے ذریعے سے ان نالیوں کے اندر انٹر ہوتی ہے اور پھر ان برانشڈ سے ہوتی ہوئی باڈی کے تمام ٹیشیوز تک جاتی ہے اور وہاں تک اکسیجن اور کاربن ڈائیکسائیڈ وغیرہ کی ایکسچینج کرواتی ہے اب یہ ٹریکیل سسٹم جو ہے وہ گیس ایکسچینج کے لیے ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ارگینزمز ان میں سے آرٹروپورز میں سے جو اینیملز پانی کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر ریسپائریشن کے لیے گیلز موجود ہیں گلپڑے ہیں جن کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سپیشل سٹرکچر جو سکورپیونز اور سپائیڈرز وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے سانس لینے کے لیے تو ان کی باڈی کے اندر ٹریکیل سسٹم نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ ابڈومن کے اندر ایک سٹرکچر پایا جاتا ہے جس کو ہم بک لنگ کہتے ہیں تو یہ بک لنگ جو ہے جس طرح وہ کاغذ کی پرتے ہوتی ہیں آپ کی کتاب میں تو اس کے اندر یہ کافی ساری بڑی پرتے ہوتی ہیں اور ان پرتوں کے ساتھ ہوا جو ہے وہ فلو کرتی ہے اور گیسز کا ان میں ایکسچینج ہوتا ہے سپائیڈرز اور سکورپیونز وغیرہ جو ہیں وہ سپیشلی بک لنگز کے ذریعے سے ریسپائر کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر انسیکٹس کے اندر وہ ٹریکیل سسٹم پایا جاتا ہے ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ ریلیٹیولی ذرا سمپل سا ہے لیکن باقی لیونگ آرگینزم سے ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مالپیگین ٹیبیولز یہ نالیاں ہوتی ہیں جو ڈائیجسٹیف سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیجسٹیف سسٹم دکھایا ہوا ہے تو اس کے اندر یہاں پہ ایک گچھا ہے چھوٹی چھوٹی سی نالیوں کا اور یہ ہیمو سیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہاں سے ویسٹ مٹیریلز کو جمع کرتا رہتا ہے اور جمع کر کے ڈائیجسٹیف سسٹم کے اندر ڈال دیتا ہے ایلیمنٹری کے نال کے اندر ڈال دیتا ہے اور جو ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ یورک ایسیڈ کی فارم میں کرسٹلز پیور کرسٹلز وائٹ کلر کے یورک ایسیڈ کے اس فارم میں باڈی کے سے ریموو کر دی جاتے ہیں اور یہ جو ایکسکریٹری سسٹم کے ویسٹ ہیں انسیکس کے اندر یہ عام طور پہ فیسیز کے ساتھ ہی ریموو کیا جاتے ہیں ایک ہی اوپننگ ہوتی ہے فیسیز کی بھی اور یورینری سسٹم کی بھی تو اسی کے تھوہو جو ہے ویسٹ مٹیریلز ریموو کریے جاتے ہیں کوئی سپریٹ اوپننگ نہیں ہوتی سکیلیٹن پروبیبی انسیکس کا جو سب سے ایڈوانسڈ اور سب سے زیادہ کمپلیکس فیچر ہے وہ ان کا سکیلیٹن ہے یہ جو آرثروپورس کا سکیلیٹن ہے یہ جس طرح ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے کہ سکیلیٹن جو ہے وہ اوپر خال ہے اور اس کے اندر سکیلیٹن ہڈیاں بھری ہوئی ہیں تو وہ آرثروپورس کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں ہے بلکہ ان کا ایکزو سکیلیٹن جو ہے وہ باڈی کے باہر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزو سکیلیٹن ایکزو کا مطلب ہوتا ہے باہر اور سکیلیٹن کہتے ہیں دھانچے گو تو ان کا دھانچہ جو ہے وہ باڈی کے باہر موجود ہوتا ہے باہر سے اس نے کور کیا ہوا ہوتا ہے ایک سخت خال چڑھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکزو سکیلیٹن کہتے ہیں یہ ایکزو سکیلیٹن جو ہے وہ ایک پولی سیکرائیڈ کا بنا ہوا ہے جس کو ہم کائٹن کہتے ہیں اور یہ کائٹن جو ہے وہ بہت ہی ہلکا لیکن بہت مضبوط ٹف مٹیریل ہے یہ نون لیونگ ہوتا ہے یعنی کہ ایک دفعہ ڈپوزٹ کر دیا جائے تو اس کے اندر کوئی سیلز وغیرہ موجود نہیں ہے الائیو نہیں ہوتا بلکہ یہ ڈیڈ پارٹ ہے جس طرح ہماری باڈی کے اندر نیلز وغیرہ جو ہیں یہ ڈیڈ ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ڈیڈ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے مسلز کی اٹیچمنٹ کی مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوائنٹ کے اکروس مسلز یہاں پہ موجود ہیں اسی طرح یہ مسلز موجود ہیں اسی طرح اس جوائنٹ کے اندر بھی مسلز موجود ہیں تو یہ جوائنٹس کے اندر جو ہے مسلز موجود ہوتے ہیں پیرز کی فارم میں اور یہ لیور کے پرنسپل پہ کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں اور ویٹ کو جو ہے جس وقت یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ویٹ کو کھینچ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ لیگ جو ہے یہ موو کر سکتی ہے پھر یہ جو سکیلٹن ہے ایکزو سکیلٹن اسی نے بہت سارے پیرڈ اپینڈجز بھی بنائے ہوئے ہیں مثال کے طور پر رننگ کے لیے لیگز ہیں سویمنگ کے لیے فلپرز وغیرہ بناتے ہیں اس کے علاوہ فلائٹ کے لیے ونگز وغیرہ بھی کائٹن کے ہی بنے ہوتے ہیں ایکزو سکیلٹن کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمپلیک سٹرکچرز جو ہیں وہ ایکزو سکیلٹن سے بنتے ہیں مثال کے طور پر جبرے جاز اسی طرح کلاز یعنی کہ یہ پنجے جو ہیں یہ بھی جو ہے ایکزو سکیلٹن سے بنے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کے لینزز جو ہم نے پہلے دیکھا تو ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے جو کافی سارے ہزاروں کی تعداد میں لینزز ہیں وہ بھی اسی طرح بچھو یا شہد کی مکھی کا جو سٹنگ ہوتا ہے ڈنگ ہوتا ہے وہ بھی ایکزو سکیلٹن کا یا کائٹن کا ہی بنا ہوا ہے اب ایکزو سکیلٹن کے ساتھ ایک بہت ٹیکنیکل قسم کی پرابلم یہ ہے کہ اگر باڈی کے باہر سکیلٹن موجود ہوگا اور وہ سخت ہوگا تو جب انسیکٹ جو ہیں سائز میں چھٹا ہوگا ینگ انسیکٹ ہوگا اور وہ گروہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سکیلٹن جو ہے اس کو گروہ نہیں کرنے دے گا کیونکہ وہ بہت ہارڈ چیز ہے تو یہ پرابلم آتی ہے سارے ینگ انسیکٹ کے اندر سارے ینگ آرثروپورڈز میں کہ ان کو گروہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وقتن فوقتن جو ہے اپنے سکیلٹن کو اتار کے پھینک دیتے ہیں اور پھر ایک نیا سکیلٹن جو ہے اپنے نئے سائز کے گروہ کرتے ہیں سکیلٹن کو اتار دیتے ہیں اس کے بعد گروہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اب نیکسٹ سکیلٹن جو ہے وہ دوبار آپ چڑھا لیتے ہیں تو یہ جس طرح کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مولٹ جو ہے وہ اس میں اتار دیا ہے یہ ایک ایک ٹڈہ ہے تو اس نے اپنا مولٹ اتار دیا ہے اور اب یہ ویٹ کر رہا ہے اپنا نیا سکیلٹن بننے کا اب جتنی دیر تک ان کا نیا سکیلٹن نہیں بنتا اتنی دیر تک یہ جو ہے ہساس ہوتا ہے اور دوسرے جو پریڈٹرز ہیں وہ اس کو تنگ کر سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ مار سکتے ہیں ہیں کیونکہ اسکیلٹن جو ہے وہ دیفنس کرنے کا کام کرتا ہے تو یہاں پہ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا انٹ جو ہے وہ اس کو کاٹ رہا ہے کیونکہ اس کی باڈی کے اوپر کوئی سکیلٹن اس وقت پروپر ہارڈ سکیلٹن موجود نہیں ہے ریپروڈکٹیو سائیکل جو ہے ان کا عام طور پر کافی کمپلیکس ہوتا ہے سیکشوال ریپروڈکشن کومن ہے اور سیکسز جو ہیں وہ عام طور پر سپریٹ ہوتی ہیں یعنی کہ میل اور فیمیل انڈویجولز الگ الگ ہوتے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر جو ان کے اندر پایا جاتا ہے ان آرثرو پورز کے اندر وہ ہے میٹا مورفوسس میٹا کہتے ہیں جی چینج کو اور مورف کہتے ہیں شیپ کو یا شکل کو تو میٹا مورفوسس ایک پروسس ہے جس کے دوران باڈی کی شیپ جو ہے وہ آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے لائف سائیکل کے ڈفرن سٹیجز میں اب ایڈلٹس جو ہیں وہ ایگ اور سپرم پروڈیوز کرتے ہیں اور ایگ جو ہیں سپرم جو ہیں وہ ایگ کی فرٹلائزیشن کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بچہ بنتا ہے جو لاروہ بنتا ہے وہ ایڈلٹ سے دیکھنے میں بلکل یکسر مختلف ہوتا ہے نہ صرف دیکھنے میں بلکہ آدات میں کھانے پینے میں اور ہر لحاظ سے بلکل مختلف ہوتا ہے اس کو ہم لاروہ کہتے ہیں اور لاروہ جو ہے وہ کچھ عرصے بعد لاروہ کا کام صرف کھانا ہوتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ پیوپا بناتا ہے پھر یہ پیوپا جو ہے یہ مرلوب ایک کیس ہوتا ہے پروٹین کا بنا ہوا خال ہوتا ہے اس کے اندر یہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور پھر اس کے اندر فردر ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے اور وہاں سے یہ پیوپا سے پھر دوبارہ سے ایڈلٹ بن کے اور باہر نکلاتا ہے تو یہ شفٹ ہے لائف سائیکل کے اندر چینج آتی ہے اور اس کو ہم میٹا مورفوسیس کہتے ہیں اور لاروہ جو ہے وہ ایڈلٹ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ مثال کے طور پر یہ بٹر فلائی ہے تو اس میں یہ کیٹر پیلر جو ہے یہ عام طور پر لیوز کھاتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو ایڈلٹ ہے وہ فلاورز کا نیکٹر پیتی ہے جو بٹر فلائی ہے پھلوں کا رس پیتی ہے پھولوں کا رس پیتی ہے تو یہ جو ہے ان دونوں کے درمیان بچوں میں اور ایڈلٹس میں کمپٹیشن کو ریڈیوز کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ دونوں اگر سیم چیز کھائیں گے تو یا تو بچے سروائیو کریں گے اگر فوڈ کم ہو جائے اور یا پھر ایڈلٹس سروائیو کریں گے تو اس کمپٹیشن کو ریڈیوز کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کوئی اور چیز کھائیں اور بڑے کوئی اور چیز کھائیں تو اس کے علاوہ کچھ اورگینیزمز ایسے ہیں کچھ ہارٹ رپورٹس ایسے ہیں جن کے اندر کمپلیٹ میٹامورفوسیس یعنی کہ یہ چار سٹیجز ایڈلٹ ایگ لاروہ پیوپا اور ایڈلٹ والی چار سٹیجز نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ جو بچے بنتے ہیں وہ دیکھنے میں بالکل ایڈلٹ جیسے ہی ہوتے ہیں ان بچوں کو ہم انسٹار یا نیمف کہتے ہیں مثال کے طور پہ سکورپین آپ نے دیکھا ہوا ہے تو سکورپین کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے میں بالکل سکورپین جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں سکورپین کے ان کا صرف کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی باڈی کی سائز اور شیف وغیرہ اور فوڈ وغیرہ جو ہے وہ ان کی سیم ہوتی ہے ایڈلٹ سکورپین جیسی ہی ہوتی ہے اب یہ جو آرٹھ رپورٹ ہیں یہ ایک بہت ہی ڈیورس اور بہت بڑا گروپ ہے اور اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کافی ساری کلاسز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو ایمپورٹنٹ کلاسز ہیں وہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں اور یہ چار کلاسز ہم سٹڈی کریں گے کلاس کرسٹیشیا ہے انسیکٹا ہے اریکنیڈا ہے اور میریا پوڈا ہے بہت ہم نے کلاس کرسٹیشیا کے اندر آتے ہیں ایکوائٹک آرثروپورٹ اب یہ ایکوائٹک آرثرپورٹ جو ہیں یہ مرین بھی ہو سکتے ہیں اور فریش وارٹر انوائرمنٹ کے اندر بھی پائی راتے ہیں یعنی کہ سمندر میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ندی نالوں میں اور جھیلوں وغیرہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں ان کے اندر ایسپائریشن کے لیے گلز موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر بوٹی کے جو پہلے دو سیگمنٹس ہیں وہ دونوں سیگمنٹس آپس میں جوائنڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو ہم سیفیلو تھوریکس کہتے ہیں سیفلون کا مطلب ہوتا ہے head اور تھوریکس کہتے ہیں سینے کو تو یہ سیفیلو تھوریکس آپس میں ملکے سیفیلو تھوریکس بناتے ہیں پھر یہ سیفیلو تھوریکس کے اوپر جو ہے یہ اس کی بیک سائیڈ پہ کمروالی سرفیس کے اوپر ایک بہت ہی ہارڈ ایگزو سکیلٹن کا پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کیرہ پیس کہتے ہیں اور اس کیرہ پیس کے اندر عام طور پہ سالسکیرہ ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر اور بھی بہت سارے appendages ہیں مثال کے طور پر فوڈ کو کیپچر کرنے کے لیے کلاس وغیرہ موجود ہیں چلنے کے لیے ٹانگیں ہیں ان کے پاس سویمنگ کے لیے ٹانگیں جو ہیں وہ بعض دفعہ فلپرز میں موڈیفائی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ریسپائریشن کے لیے گلد ہیں اور ریپروڈکشن کے لیے پالپس وغیرہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے کرسٹیشیا کے اندر کومن جو انڈیویڈیوز آتے ہیں اس میں یہ آپ کے پاس کریب ہے لابسٹرز ہیں اور پران وغیرہ ہیں جنگیں ہیں جن کو عام طور پر کھایا جاتا ہے اسی طرح کچھ کرسٹیشیا کے تین اور میمبرز جو عام طور پر اتنے کومنلی نون نہیں ہوتے وہ ایک یہ کوپی پورڈز ہیں یہ مایکروسکوپک ہوتی ہیں اسی طرح واتر فلی ہے یہ بھی مایکروسکوپک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ وڈ لاؤز یا پل بگ آپ نے کومنلی دیکھا ہوگا کہ بعض زفا کوئی انٹیم وغیرہ یا لکڑی کے پرانے ٹکڑے پڑے ہوں تو وہاں پہ نمی ہو تو وہاں پہ یہ آپ کو نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی سیلوم جو ہے وہ عام طور پر ریڈیوز ہوتی ہے اور سیلوم کی جگہ پہ ہیمو سیل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پیئر آف اینٹینی موجود ہوتے ہیں دو پیئر آف اینٹینی ہوتے ہیں جس طرح یہاں پہ ایک یہ بڑا پیئر ہے اور ایک یہ چھوٹا پیئر ہے اس کے علاوہ جو جبڑے ہوتے ہیں ان کو ہم مینڈبل اور میکزیلی کہتے ہیں نیچے والے جبڑے کو مینڈبل کا آ جاتا ہے اور مینڈبل کا ایک پیئر ہوتا ہے اوپر والے جبڑے جو ہے ان کے دو پیئرز ہوتے ہیں جن کو ہم میکزیلی کہتے ہیں سیکسز عام طور پر سیپریٹ ہوتی ہیں یعنی کہ میل اور فیمیل انڈیویجولز الگ الگ ہوتے ہیں ایکزیمپلز آ جاتی ہیں کریبز لابسٹرز پرانز جو ہمیں پشلی سائیڈ کے اوپر دیکھیں اور اس کے علاوہ ڈیفنیا یا یہ واتر فلی ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ سائیکل آف آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ وڈ لاؤز یا پل بگ ہے اس کے بعد دوسری جو بڑی کلاس ہے وہ کلاس انسیکٹا ہے اور کلاس انسیکٹا جو ہے وہ اینیمل کینگم کی سب سے بڑا گروپ ہے اور یہ دنیا میں تقریبا ہر قسم کی انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں بہت سارے انسیکٹ جو ہیں وہ سوشل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مل کے گروپ کی فارم میں رہتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہ شہد کی مکھیوں کو یا انٹس وغیرہ کو دیکھا ہوگا تو وہ جو ہیں چھتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے کام کاج کی آپس میں ڈیویجن ہوتی ہے اور سپریٹ سپریٹ سارے کام کرتے ہیں ان کے اندر انسیکٹ کے اندر باڈی جو ہے وہ تین سیگمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ ہے تھوڑیکس ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑی سی ایبڈومن ہے تھوڑیکس اور ایبڈومن جو ہے وہ فردر چھوٹے سیگمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تھوڑیکس جو ہے اس کے تین سیگمنٹ ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ سے جو ہے فردر ایک ایک پیر جو ہے ٹانگوں کا نکلتا ہے ہے تو تین پیرز ہوتے ہیں ٹانگوں کے یہ آپ کو یہاں پہ تھوڑکس نظر آ رہی ہے تو یہ تھوڑکس جو ہے اس کے تین یا آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اور ہر لوگ سے پھر ایک ایک ٹانگ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے انسیکس جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ہی کمپلیکس پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کے اندر پیر آف انٹینی پائے جاتا ہے سنگل پیر ہے انٹینے کا جو کیمکلز وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر کمپاؤنڈ آئیز موجود ہیں جو ہم نے بات کی کہ بہت سارے لینزز پہ مشتمل آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ انسیکس کے اندر ایک پیر ہوتا ہے ونگز کا جیسے یہ واسپ اور ہنی بیز کے اندر ہوتا ہے اور کچھ انسیکس کے اندر دو پیر ہوتے ہیں جس طرح ڈیگن فلائی ہے ان کی برین بہت ہی کمپلیکس ہے اور اسی طرح سے ونٹرل نرو کارڈز بھی ان کے اندر موجود ہیں سیکسز عام طور پر سپریٹ ہوتی ہیں اور کمپلیٹ میٹا مورفوسیس ان کے اندر ہوتی ہے ایکزیمپلز کے اندر ڈیگن فلائی آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اسی طرح موسکیٹوز سے آپ بڑی اچھی طرح واقع ہیں مچھر سے اس کے علاوہ موت یا پتنگیں آپ نے برسات کے موسم میں دیکھے ہوں گے تتائیے یا واسپ آپ نے دیکھی ہوگی اور لیڈی برڈ بیٹل بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ کلاس ہے کلاس اریکنیڈا اور کلاس اریکنیڈا کے اندر جہاں باڈی وہ دو سیگمنٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک ہیڈ اور تھورکس جو ہے وہ آپس میں مل کے فیلو تھورکس بناتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر سپیشلائز ہوتے ہیں جن کو ہم چلسری کہتے ہیں اور ان چلسری کے اوپر جو ہے وہ پنجھے بنے ہوئے ہوتے ہیں کلاس بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر مینڈبل اور میکزیلی نہیں ہوتے بلکہ یہ جو ہے زہر غیرہ انجیکٹ کرنے کے لیے یہ جبڑا بنا ہوتا ہے جس کو ہم چلسری کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر ماؤت کے نزدیک ایک پیر آف اپینڈیجز ہوتا ہے جس کو پیڈی پالپس کہتے ہیں اور یہ پیڈی پالپس جو ہیں یہ ریپروڈکشن میں ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے فور پیر آف لیگز موجود ہیں اور ان کے اندر عام طور پر انٹینی یا جاز وغیرہ موجود نہیں ہوتے ریسپائریشن کے لیے ان کے اندر گلز یا بک لنگز موجود ہوتے ہیں اگر پانی کے اندر رہ رہے ہیں تو گلز ہوں گے اگر خشکی پر رہ رہے ہیں تو بک لنگز ہوں گے ایکسکریشن کے لیے اسی طرح سے مالپیگین ٹیبیوز موجود ہیں ان کے اندر کمپاؤنڈ آئیز نہیں ہوتی بلکہ سمپل آئیز ہوتی ہیں اور عام طور پر ان کے اندر جو ہے وہ آٹھ آئیز موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار اور یہ چار چھوٹی آنکھیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ٹوٹل جو ہے ان کے اندر آنکھیں ہیں اور یہ سر کے عام طور پر چاروں طرف یہ آنکھیں موجود ہوتی ہیں اور یہ کمپاؤنڈ آئیز نہیں ہے سنگل لینز پر مشتمل آنکھ ہے تو یہ جو ہیں عام طور پر یہ آٹھ آنکھیں جو ہیں وہ پینوریمک ویو دیتی ہیں سپائیڈرز وغیرہ کو یعنی کہ یہ ٹری سکسٹی ڈگری کے انگل پر اس سر کے چاروں طرف جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں سیکسز جو ہیں وہ عام طور پر سپریٹ ہوتی ہیں میل فی میل انڈویجوز الگ الگ ہیں زیادہ تر اووی پیرس ہیں یعنی کہ انڈے دیتے ہیں اور میٹا مورفوسیس ان کے اندر نہیں ہوتی بلکہ جو انڈویجوز ہیں جو بچے ہیں چھوٹے وہ ینگ جو ہیں وہ ایڈرز جیسے ہی نظر آتے ہیں اور ان کو ہم نیمف یا انسٹار کہتے ہیں ایکزیمپل اس کے اندر آ جاتی ہیں مائٹس اس کے علاوہ یہ جون کی طرح ڈکھنے والے ٹکس ہیں یہ ٹکس اور مائٹس جو ہیں یہ جانوروں کا اور بعض دفعہ ہیومنز کا خون چوستے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر سپائیڈرز آتی ہیں اریکنیڈا کے اندر اور اس کے علاوہ سکورپینز جو ہیں یہ بھی اریکنیڈا کے ممبر ہیں اس کے علاوہ ایک اور کلاس ہے میریہ پوڑا میریہ پوڑا کا لفظی مطلب ہوتا ہے مینی لیکس میریہ کہتے ہیں مینی کو اور پوڑا بہت ساری لیکس ہوتی ہیں باڈی کے بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ کے اندر سے ایک پیر آف لیکس نکلتی ہیں اور ہیڈ کے اوپر جو ہے ایک پیر آف انٹینہ ہوتا ہے اور ایک پیر آف آئیز ہوتی ہیں دو آنکھیں اور دو انٹینے ہیں اور اس کی اگزیمپل ہے سینٹی پیڈ یا کن کجورہ اور ملی پیڈ ملی پیڈ جو ہے اس کے باڈی کے اندر کافی سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ کے اندر بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں ایک ایک نومیکلی انسیکس جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ بہت ساری سپیشیز ایسی ہیں جو پیسٹ کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہیں یعنی کہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں کئی سپیشیز جو ہیں وہ فوڈ کے لیے ہمارے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں مثال کے طور پر جو فوڈ ہم سٹور کرتے ہیں اس کے اندر یہ انسیکس جو ہیں ان کو ڈیمیج کرتے ہیں فوڈ کو اس کے علاوہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس گھر میں بن بلائے مہمان بن جاتے ہیں مثال کے طور پر کوکروچز ہیں یا انٹس وغیرہ ہیں تو ہم اس چیز کو عام طور پر پسند نہیں کرتے اس کے علاوہ جو لائف سٹاک یا جو اینیملز پیٹس یا ڈومیسٹک اینیملز ہم نے پالے ہوئے ہیں ان کے اوپر ٹکس اور مائٹس وغیرہ جو ہیں ان کو بیمار کرتی ہیں ان میں بیماریاں پھیلاتی ہیں مختلف قسم کی اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ہماری پروپرٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں مثال کے طور پر ترمائٹس ہیں اسی طرح لوکسٹ وغیرہ اور دوسرے کروپ پیس جو ہیں وہ ہماری کروپس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں جو فصلے ہم لگاتے ہیں تو ان کو یہ ان کو کھا جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر یہ گلابی سنڈی ہے جو ایک کوٹن کے پلانٹ کو ڈسٹروائے کرتی ہے اسی طرح لوکسٹ جو ہیں یہ عام طور پر لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیاں جو ہیں یہ حملہ آور ہوتی ہیں فصلوں کے اوپر اور پورے پورے کھیت یہ دنوں میں صاف کر دیتی ہیں اسی طرح ٹکس اور مائٹس جو ہیں یہ ہمارے پیٹ اینیملز کے فر کے اندر آن طور پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ان کا خون چوستے ہیں پیٹس کا اور بعض افار ڈیزیزز بھی ٹرانس میٹ کرتے ہیں اور اسی طرح یہ دیمک وغیرہ جو ہے یہ لکڑی کو خراب کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہیلتھ کے لیے بھی نقصان دے ہیں بہت ساری بیماریاں پھیلاتے ہیں مثال کے طور پر موسکیٹو ہے تو موسکیٹو ملیریا اور ڈینگی وغیرہ پھیلاتا ہے ملیریا جو ہے وہ پلازموڈیوم کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا لائف سائیکل ہم پہلے پڑ چکے ہیں جب ہم نے پروٹسٹا پڑے تھے اس کے علاوہ ڈینگی کا وائرس بھی یہ موسکیٹوز کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح فلیز ہیں یہ جون کی طرح کا ایک انسیکٹ ہے اور یہ جو ہے عام طور پر چوہوں کا خون چوستا ہے لیکن بعض دفعہ چوہوں سے انسانوں پہ آ جاتا ہے اور انسانوں کا بھی خون چوستنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پلیگ یا تاؤن کی وبا پھیلتی ہے اور اسی طرح فلائز ہیں یہ جو عام گھریلو مکھی ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر ہمارے فوڈ کے اوپر بھی مندلاتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک بہت خراب عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیسیز کے اوپر بھی جا کے بیٹھتی ہے تو کئی دفعہ فیسیز سے جو ہے کولرا یا ہیپٹائٹس اے یا ای کے جو جراسیم ہیں ان کو یہ فیسیز سے ہمارے فوڈ پر ٹرانس میٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہیپٹائٹس اور کولرا پھیلتا ہے اسی طرح سیٹسی فلائی ہے تو سیٹسی فلائی جو ہے یہ افریکن سلیپنگ سکنیس پھیلاتی ہے جو ٹرائی پینوسوما کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ ڈیزیز جو ہے افریقہ میں بہت زیادہ کومن ہے اور یہ سیٹسی فلائی کی وجہ سے ہوتی ہے البتہ بہت زیارے انسیکس ایسے بھی ہیں جو ہمیں کافیت تک فائدہ پہنچاتے ہیں مثال کے طور پر ہنی بھی ہے تو اس سے ہمیں ہنی اور ویکس موم اور شہد ملتا ہے اسی طرح یہ سلک ورم ہے تو سلک ورم کی وجہ سے ہمیں ریشم ملتا ہے ریشم کے کیڑے سے اسی طرح بہت ساری سپیشیز ایسی ہیں جو پریڈیٹرز ہیں شکاری ہوتی ہیں زال کے طور پر یہ لیڈی برڈ بیٹل جو ہے یہ ایفیڈز وغیرہ کو اور دوسرے پیسٹس کو کھا جاتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کو ہم بائیلوجیکل کنٹرول میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے انسیکس جو ہیں ان کو فش کھاتی ہیں ان کے لاروی کو اور فش کو ہم کھاتے ہیں تو انڈیریکٹلی یہ بھی ہمارے لیے بینیفیشل ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری سپیشیز جو ہیں وہ سکیونجرز ہوتی ہیں ڈیڈ باڈیز کو ریموو کرنے کا کام اور پلانٹ میٹر کو ویسٹ پلانٹس وغیرہ کو اور دوسری جو ہے فیشیز وغیرہ کو ریموو کرنے کا کام جو ہے وہ یہ سکیونجرز کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ڈنگ بیٹل جو ہے یہ ایلیفنٹ کے فیشیز کو کلیر کرنے کا کام کرتے ہیں تھینکیو لیے موسیقی